بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم مٹریل پروپرٹیز آپ کا آج کا ٹاپک ہے ہم اس کے بارے میں لن کریں گے مٹریلز کی کون کون سی پروپرٹیز ہیں اور ہمارے سیول انجنیر میں بھی ان کے استعمال ہے میکینیکل اور مٹلرجی میں تو ان کا مٹریلز کا استعمال ہے اور ہمارے سیول میں بھی اس کا بہت استعمال ہے آئیے اس کی سٹیڈی کرتے ہیں فرسٹ آف آل ڈیفنیشن میکینیکل پروپرٹیز آپ کی فیزیکل پروپرٹیز آپ در مٹریلز ڈیکشون انڈر اپلائیڈ لوڈز لوڈز کی وجہ سے مٹریلز کی اندر کیا کیا فیزیکل حالتیں تبدیل ہوتی ہیں کیا کا نظر آتا ہے اس کو ہم مٹریل کی پروپرٹیز کہتے ہیں تو بہت مشہور قسم کی میکینیکل پروپرٹیز در دیزائن ہیں ایلاسٹک سٹیڈی اور اس کے اپوزیٹ پلاؤسٹک سٹیڈی ڈاکٹیلیٹی بریٹلنیس مالیبیلیٹی ٹاوفنیس ریزیلینس لیکزر ہارنیس فڈیگ سٹرینگ سٹرینس سٹرینس یہ ہے ایکچولی مٹریل کے سٹرینس کریکٹرسٹک سے اور ٹیسٹنگ سے ان کا پتہ چلتا ہے اور ڈیزائن کرنے کے لئے انجینئرز کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو مٹریل جب بھی اس کے اوپر کوئی لوڈ پڑے یا وہ شکل چینج ہو جاتی ہے یا ییلڈ ہو جاتا ہے یعنی اس کے لینکھ بڑھ جاتی ہے یا انکریز ہو جاتی ہے اور یہ اب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس کی ڈیفرنٹ صورتیں ہیں یہ دیکھیں کچھ میٹلز میٹیرلز میٹلز کا ہی زیادہ تر اس چپٹر میں تعلق ہے تو یہ میٹلز نظر آ رہے ہیں براس اور برونز پیتل کانسی اور یہ سارے کے سارے مختلف اب یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے عزیز طلبہ فورسز اینڈ دیر مار آف اپلیکیشن ہونے باڈی جب بھی کسی جسم پر فورسز اپلائی ہوں گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا مثلا یہ میں نے یہاں لکھا بیفور اپلیکیشن لوڈ پڑھنے سے پہلے اور لوڈ لگنے کے بعد ٹینشن لگے یعنی پل کھینچا جائے تو کھینچا جائے تو کھچ جاتا ہے اور تھوڑی سی لمائی میں ضاف ہو جاتا ہے اور اس کے سیکشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے اسی طرح اگر میڈیرل کو دبایا جائے یہ دب جاتا ہے یہ دیکھیں اوریجنل سے تھوڑا سا دب گیا تو اس روح کے سیکشن تھوڑا سا بڑھ گیا لیٹر سائٹ پہ بڑھ گیا اور لمائی کے روح پہ کم ہو گیا ٹارشن یا ٹارک ٹویسٹ کیا جائے جیسے کسی کا بازو مروڑا جائے تو ٹویسٹنگ سے یہ کیفیت ہوتی ہے شیئر ایک طرف سے ہم پکڑ دیں دوسری طرف سے اس کو زور گزائیں تو کڑ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شیئر ایکشن کینچی کی طرح جیسے کینچی چلتی ہے کار دیتی ہے تو ہم بھی اسے ویسے نام رکھا شیئر اس طرح ٹوٹنے کو شیئر کہتے ہیں یہ دیکھیں ایک اوپر سے لوڑ لگا اور ادھر نیچولی اسے کو ہم نے اس کو فکس کر دیا جیسے وائز میں آپ اس کو فکس کرتے ہیں تو یہ اوپر لوڑ لگایا جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا بینڈی اور فلیکسر فلیکسر بھی کہتے ہیں بینڈنگ بھی کہتے ہیں جب جیسے بیمز ہیں ہمارے یہ سپورس سپورس کو پر جب بیم کے اوپر لوڑ لگے گا تو یہ بینڈنگ ہو جائے گی اب ہم پرپرٹیس کو تھوڑا سا کمپریہنسیب لی دیکھتے ہیں مالیبیلٹی کین بھی ہیمرڈ اینڈ پرس اینٹو شیپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تھوڑے مار مار کے ہارنیس کوئی سکرائی ڈالا جائے یا کوئی لائن ڈالی جائے تو اس کو میٹیریلز روکتا ہے جس کو ہارنیس کہتے ہیں کون سے میٹیریل پرس آنے سے سکرائی ڈالیتے ہیں کون سے مشکل سے ڈکٹیلیٹی یعنی ہم میٹیریلز کو لبائی کرو اس کی تارے کھینچ کھینچ تارے بنا سکتے ہیں اس کو بریٹلنس کہتے ہیں یہ ڈکٹیلیٹی کہتے ہیں اور بریٹلنس اگر تارے نہ بنای جا سکیں بلکہ میٹیریلز کو کھینچے سے ٹوڑ جائے الاسٹک سٹی میٹیریلز کو کھینچے ایک ہاتھ تک تو جب اس کو چھوڑے واپس آجائے اس کو الاسٹک سٹی کہتے ہیں پلاسٹک سٹی میٹیریلز کو الاسٹک سٹی سے آگے تک کھینچا جائے تو آپ اس کے اندر پرمنٹ سیٹ ہو جائے پرمنٹ تبدیلی آجائے اب یہ واپن نائے اس کو ہم کہتے ہیں کچھ اور کنڈکٹیوٹی کچھ اور پروپٹی کنڈکٹیوٹی یعنی اس کے اندر بجلی یا ہیڈ پاس کر سکتی ہے کہ نہیں تو لوگی کی تاریں سونا کپر ان کے اندر بجلی پاس ہو جاتی ہے ہیڈ بھی ترانسر ہو جاتی ہے لکڑی کے اندر پانی ہو تو ہوتی ہے نہیں تو نہیں ہوتی طاقت جب پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنی اس کو رزیسٹ کرے گا تو جنرل اس کو مثلا ٹنسائل سٹرنگھ ہے کمپریسر سٹرنگھ ہے اس دوار سے مٹیر اس کو ہم دیکھتے ہیں جب لوڈ کو اٹھا دیا جائے تو وہ واپس آ جائے اپنی جگہ پر تو اگر یہ والی پروپیٹی ہے کسی مٹیریل میں تو اس کو الاؤسٹرک سیٹی کہتے ہیں لوہے میں بہت زیادہ ہوتی ہے الاؤسٹرک سیٹی اسی طرح میٹل میں اکثریت میں الاؤسٹرک سیٹی ہے کاؤسٹرین میں نہیں ہے الاؤسٹرک سیٹی is the ability of material that it does not regains it اس کے الاؤسٹرک سیٹی کے اول کہ وہ واپس نہ آ سکے یعنی الاؤسٹرک کے بعد پھر پلاسٹرک سٹی شروع ہو جاتی ہے پہلے الاؤسٹرک سیٹی پر مزید لوڈ لگے تو وہ پلاسٹرک ہو جاتا ہے تو ہم پلاسٹرک سیٹی سے ہیلپ لے کے اسی کی وجہ سے وہ اس کی مختلف شکلیں دے سکتے ہیں میٹلز کی شیپنگ کر سکتے ہیں فارمینگ کر سکتے ہیں اور کولڈ اور ہارڈ ورک پروسس کر لیتے ہیں میٹلز کی بہت ساری شکلیں بنا سکتے ہیں اور یاد رکھیں پلاسٹرک سیٹی انکریز ہو جاتی ہے جب تیمپریچن میں انکریز ہو ڈکٹیلی is the ability of the material that it undergoes much deformation without rupture when load applied بہت حد تک اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اس کو ہم ڈکٹیلیٹی کہتے ہیں یعنی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تار بنانے والی خاصیت میٹلز کے اندر اس کو ہم ڈکٹیلیٹی کہتے ہیں تو یہ اکثر گولڈ سیلور کپر الیمینیم مائل سیل یہ سارے کے سارے ڈکٹائل ہیں الوٹا اس کے اپوزیٹ بریٹل میٹیلیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں بریٹلیٹیلیس is the property of the material that it not undergo much deformation but break when load applied جب لوڈ پڑے تو لوڈ ڈالنے پر یہ زیادہ لمبائی اس کو نہ انکریز کر سکیں زیادہ تبدیلی نہیں ہو سکیں بلکہ ٹوٹ جائے تو ایسے میٹیل کون سے ہیں گلاس ہے کسٹ آئرین ہے اور یہ بریٹلز ہیں اس طرح ہوئر میٹیلز usually the tensile strength of brittle material is very less tensile strength brittle material کی نہ ہونے کے برابر تو ہم کسٹ آئرین کے پائپ ڈرین پائپ کے طور پر یوز کر رہے ہیں سیون انجنینگ میں مالیبیلٹی is the ability of the material to be مالیبیلٹی is the probability ability of the material to be pressed into shapes without rupture بغیر ٹوٹے اس کو shape دے دی جائے sheets بناتے ہیں اور اس کی بہت سارے ہم اس سے فیدے لے رہے ہیں تو یاد رکھیں مالیبیلٹی increase with the increase of temperature جیسے لوہے کو گرم کرتا ہے پھر اس کو کوٹتا ہے تو یہ مالیبیلٹی ہے گرم کرنے کے کوٹ لیتا ہے ریزیننس آسٹرین نرژی ریزیننس is the ability of material to absorb the energy when it is deformed within elastic limit elastic limit کے اندر اندر جو انرجی ابزارد ہوتی ہے تو اس کو ہم ریزیننس کہتے ہیں when force is applied within the elastic limit to a material the material deform and store potential energy just like a spring spring کو کھینچا جائے تو چھوڑیں گے واپس چلے جاتے اس طرح elastic material کو elastic point سے پہلے پہلے کھینچا جائے و چھوڑ دی جائے تو اس کے اندر جتنی force لگی ہے وہ ہوتی ہے چھوڑیں گے تو اس وپس جب پر جگر پہ آئے گا تو وہ force ہے جس کے باس سے واپس آ جاتا ہے toughness is the ability of material to resist impact loading impact strength بھی اس کو کہتے ہیں impact کیا ہوتا ہے یا sharp کیا ہوتا ہے quickly applied پڑا ہوا لوڈ اور اگر زورا سا پھینکا جائے تو وہ جو پھینکنے سے لوڈ لگتا ہے تو وہ سپیڈ بھی ہوتی ہے اس کے جا کے لگتا ہے تو ایمپیکٹ لوڈ عام رکھنے والے لوڈ سے تقریب ان دو یا تین گنا زیادہ ہوتا ہے ویڈیو پھینکنے والے لوڈ سے تقریب ان پھینکنے والے لوڈ سے پہلے پہلے میں جھکنے کے خلاف کی طرح لے سکتا ہے سٹیفنس کتنا ریجیڈ ہے کتنا سٹیف ہے یہ دیکھا جائے گا سٹیل زیادہ ریجیڈ ہے الیمینیوم کی نسبت ہائیر ویلیو آب ینگ مارللہز سٹیفنس سٹیفر دی مٹیر مٹیر اتنے سٹیف ہوتا ہے جتنے اس کی ینگ مارللہز کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے کنڈکٹویٹی آپ کو پہلی بتایا ہے کرانٹ اور ہیٹ اس میں سے پاس ہو سکتی ہے فٹیق عام لوگ بھی کہتے ہیں فٹیق وہ شہر انگلیس کے لئے ہوتا ہے فٹیق is the weakness of material کار بھائیز ریپیٹیل بار 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 کسی چیز کے اوپر لوڈ ڈالا جائے آخر ایک حد آتی جس پر ٹوٹ جاتا ہے when a material is subjected to cyclic loading بار بار لوڈ پڑھنے والا میکرو سکوپے cranks begins to farm بری بری cranks پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں جہاں آخر ایک چوٹ پہ لوڈ پڑھ جاتا ہے وہ ہلک کے crack منشور ہو جاتے ہیں finally the cracks reaches to a critical size and rupture آخر crack بڑھا ہو جاتا اور وہ material توڑ جاتا ہے اس کو فٹیک کرتے ہیں ہارنے پہ ہے یہ چپٹر آگے ہارنے پہ ہے It is the ability of material to this indentation یا نشان لگانے کے خلاف مضاعمت Scratching, خرچنے کے خلاف مضاعمت Abrasion, اس کے پر لائنے لگانے کے خلاف مضاعمت اس کو Harness کہتے ہیں Harness is the resistance of material against penetration of an indentor Indentor اب مشینوں میں ہم use کریں کے تیس کرنے کے لیے تو جتنی مضاعمت دے گا ملتے ہو اتنا کم نشان پڑے گا Harness of steel is much higher than gold or silver یہ نرم ہے اور یہ hard ہے steel hard ہے اور gold نرم ہے Harness will become less when temperature ہے temperature کے بڑھنے سے hardness کم ہو جاتی ہے اور steel hardness زیادہ ہو جاتی ہے جتنی اس کے اندر کاربن کی مقدار ڈال بھی جاتا ہے اتنا زیادہ hard ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دیت اللہ اجازت دیجئے انشاءاللہ برنہ ہائرنڈ مشین اور راکویل ہائرنڈ مشین اگرے لیکچر دیں وہ بھی انشاءاللہ اس کی سٹڈی کریں گے اسلام علیکم